بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان نئے سال کی آمد ہے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں ایک ہفتہ رہ گیا ہے تو آپ لوگوں کو کوئی نئی چیز دینی ہے کوئی بڑی چیز دینی ہے یا وہ چیز دینی ہے which is most demanding thing most demanding کیا ہے آپ کی طرف سے سب سے زیادہ فرمائش کیا آتی ہے مجھ سے خود نہیں ہوگا مرپس ٹائم نہیں ہے میں کرنا نہیں چاہتا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں سب کچھ اپنا آپ پہ ڈال دوں تو یہ قسم کی یہ الفاظ ایسے ہیں جن لوگوں نے بھی مجھ سے بات کی ہے یا ہمارے آفس آتے ہیں یا مجھ سے کہیں ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ سارا کام آپ نے کرنا ہوگا اب اس تمام چیزوں کو لے کر کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اب طریقے جو ہیں آتے سارے ہیں لیکن معاملہ یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو نارمل بے ہیں ان کے ذریعے کام کریں تاکہ ہمیں یا آپ کو کلائنٹ کو خاص طور پر اس کو فائدہ ہو یعنی کہ ہمارے دماغ میں یہ آئیڈیا ہے ہم ایسا ایزیوم کرتے ہیں کہ اگر ہمارے کلائنٹ کو فائدہ ہوگا تو وہ فائدہ انڈیریکٹلی ہم کو ہوگا یہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے فائدے میں ہمارا فائدہ ہے آپ کی جیت میں ہماری جیت ہے آپ کی کامیابی میں ہماری کامیابی ہے ہم ایسا بلیف کرتے ہیں اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ آپ کامیاب ہوں ٹھیک ہے نا اب اس کے لیے جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے آپ کے سامنے میں پروڈرام رکھ دیتا ہوں 2024 کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہوگی اور آپ تمام لوگ جو یہ بات کر رہے تھے بار بار تقاضہ کر رہے تھے ان کی خواہش ہم پوری کرتے ہیں پلاتینیم پیکج کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں پلاتینیم پیکج آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے تین پلانز ہوں گے پلان اے بی این سی پلاتینیم پیکج کو لے کر کے آپ کسی بھی کنٹری کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کینیڈا آپ کی مرضی ہے یورپ میں کوئی بھی کنٹری آپ لے سکتے ہیں آسٹریلیا نیوزیلینڈ یا کوئی بھی کنٹری کر سکتے ہیں ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے میں آپ کو ایک سیمپل اور ایک سیمپل کے تھوپ سکرین پہ لے جاؤں گا تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے اور پرٹیکلی وہ کیسے کام کرے گا اس میں میں صرف ایک سیمپل سیٹ کر دوں اس کو پھر ملا کر بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی کیا مطلب ہوا اس کا اور کیسے کام کرے گا یہ یہ ایک ورک ویزا پروگرام ہوگا جو کنٹری آپ نے تیک ہی ہوگی آپ نے کہا لیکزنبرگ مجھے لیکزنبرگ چاہیے مجھے کینیڈا چاہیے مجھے آئرلینڈ چاہیے مجھے فنلینڈ چاہیے اس لئے سے کوئی بولے گا مجھے لیتھوینیا چاہیے اب اگر کوئی لیتھنیا کہہ دیتا ہے تو میں اس کی ایکزمپل کو سکرین پر لاؤں گا اور آپ میرے ساتھ کو دیکھیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں پھر ہم اس کے اوپر آتے ہیں بات کرنے کے لئے جب میں اس پر آتا ہوں تو میں نے ٹائپ کیا اور میں نے دیا گوگل کو میں نے کہا لیکھنیا ریکریوٹرمنٹ ایجنسی لسٹ کھولی ہے یہ کہنا ہم کیا کرتے ہیں کینیڈا ریٹ پلس میں یا ڈائیونڈ پروگرام میں یا میگا ورلڈ پروگرام میں تمام پروگرامز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈائریک کمپنی کو اپروچ کرتے ہیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی ایکٹیوٹی اپلائے نہ ہو کوئی ایکسٹرا فیس اپلائے نہ ہو تمام چیزیں اپلائے نہ ہو آپ کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں اس قابل کرتے ہیں کہ آپ کام کریں اس کے اوپر اور کرتے جائیں جب تک ریزلٹ نہ آئے لیکن یہاں پر آپ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں نے لیتینیا کی مانگی ہے ریکروٹمنٹ کمپنیز یعنی کہ اس کمپنی کا مطلب یہ ہوا پلائٹینیم پیکج کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کام جو ہے اس ملک کی ریکروٹمنٹ کمپنیز کو دینے جائیں گے اب آپ کہتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس میں اپلائے بار بار کرنا ہی آپ کو اپلائے کرنا ہی نہیں پڑے گا یعنی کہ ہم لوگ جو ہے ہم بجائے بار بار اپلائے کریں یا اس کو ہفتے میں دو بار اپلائے کریں یا ہفتے میں ایک بار اپلائے کریں یا ہفتے میں ساتھ دن اپلائے کریں اور یا آپ کہتے ہیں مجھ سے اپلائے نہیں ہوگا میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا مجھے آتا نہیں ہے یا میں کرنی پاؤں گا میں کرنا نہیں چاہتا انسان کوئی بھی سوچ ہے تو آپ اس پروگرام کے ذریعے پھر پلائٹینیم کے ذریعے آئیں گے اب جو پلائٹینیم کے ذریعے آئیں گے تو دماغ میں رکھئے گا کہ آپ نے فر ایکزامپل ہم نے آپ کے لئے تین پلائن رکھے ہیں پلائن اے بی اینڈ سی پلائن اے کے اندر ہم آپ کا جو وہ ہے آپ کا جو ڈیٹا ہے جو پروفائل ہم لوگ بنائیں گے اس کو ہم سینڈ کریں گے پاسٹی کمپنیز کے اندر تھٹی ریکروٹمنٹ ایجنسی کے اندر اور اگر آپ پلائن بی کے نمائندے ہوں گے کلائنٹ ہوں گے تو آپ کا جو پیکیج ہے آپ کا جو پروفائل ہے وہ پچاس پاسٹیم پلائن ریکروٹمنٹ ایجنسی میں جائے گا اور اگر آپ پلائن سی کا حصہ ہے تو آپ ریکروٹمنٹ ایجنسی جو 100 ریکروٹمنٹ ایجنسی ہیں وہاں پر آپ پر ڈڑا جائے گا تو 30, 50 اور 100 کو اپنے الگ الگ کر دیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو جتنا بیئر کر سکتا ہے اتنا وہ کرے گا اپنا پیکیج لے گا اے بی اینڈ سی ایک واحد سمجھ میں آگئی اب فر ایکزامپل یہاں پر آپ آ جاتے ہیں یا پہلے ہی دیکھ لیجئے فر ایجنسی اب یہاں پر جب آپ آ جاتے ہیں تو یہاں پر ایک کمپنی ہے جو آپ کو ہائر کر رہی ہے ہائر کرنے کے لیے لے رہی ہے اور یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد ہم اس کمپنی کے اندر آپ کو انرول کر دیں گے ٹھیک ہے نا یہ کمپنی کھلی ہوئی ہے یہاں پر ہم آپ کو انرول کر دیں گے جب آپ انرول کر دیں گے کہ میں اس کو ختم کر رہا ہوں انرول کر دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ کمپنی جو ہے یہ آپ کو گاہے بگاہے جب اس کے پاس آفر آتی رہے گی تو یہ جو آپ سے ریلیٹ کرے گی وہ آپ کو یہ ایمیل کرے گی اب آپ نے بولے کہ جی یہ تو جو کام آپ نے کرنا تھا وہ کام کون کر رہا ہے وہ ایک ایجنسی کر رہی ہے اب جو تیس والے ہیں جو پلان اے والے ہیں اس کو لیے یہ کام تیس کمپنیاں کریں گی جو بی والے ہیں اس کے لیے یہ کام پچاس کمپنیاں کریں گی جو سی والے ہیں وہ یہی کام اس کے لیے سو کمپنیاں مل کے کریں گی اس کنٹری کے لیے جب جوابات آئیں گے تو وہاں سے آپ کو بتایا جائے گا کہ جی آپ نے جو ہمارے پاس اپنی سی وی سینڈ کی تھی اس کے اگینسٹ ہم آپ کو یہ آفر کر رہے ہیں اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ اس کمپنی سے بات چیت کرنی ہے پروسیسنگ کرنی ہے ڈاکومنٹیشن کرنا ہے ویزا کرنا ہے میڈیکل کی بات ہوگی پروٹیکٹر کی بات ہوگی پولیس کریٹر سٹیفیکٹ کی بات ہوگی انشورنس کی بات ہوگی ٹکٹ کی بات ہوگی موہدے کی بات ہوگی آفر ریٹر کی بات ہوگی کیا دوگے کھانا ہے کے نہیں رہائش ہے کے نہیں کہاں رکھوگے رہائش کیسے ہوگی تو یہ تمام باتیں جو ہیں آپ کو نہیں کرنی ہیں جتی میں نے باتیں بھی کہیں ہیں آپ نے نہیں کرنی ہیں یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ ہماری ہی ٹیم کرے گی ٹھیک ہے اور ہماری ہی ٹیم کرے گی ویسے بائی دے ہوئے یہ باتیں ہیں یہ ہمیشہ ہم نہیں کرنی ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی ہم ہی کریں گے اور آپ نے جو ہے اس میں کوئی کردار آپ کا اس میں یہ پروسسنگ والا یا اپلائے کرنے والا ہے نہیں اپلائے بھی آپ کا نہیں ہے ریپلائے بھی آپ کا نہیں ہے اس پلیٹینیم کے اندر ہے اپلائے بھی آپ کا نہیں ہے ریپلائے بھی آپ کا نہیں ہے یہ تمام کام و تمام کام جو اپلائے کرنے کا پروسیس ہے وہ تو ہم نے ایک بار کر دیا اس کے بعد وہ کمپنیز آگے فارورٹ پر فارورٹ کر رہی ہیں اپنے ڈیٹا کو گھوہا رہی ہیں آپ کو چیک کر رہی ہیں اور جب وہ جواب آئے گا تو جواب کیا دینا ہے پروسیس کیا کرنا ہے پرفارمیں ہوں یا فارمز ہوں یا کچھ بھی ہوں وہ ہم جانے اور وہ کمپنی جانے اب آپ کہتے ہیں کہ فار ایزمپل کہ میں تو آگے تھا پلان اے کے اندر مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پلان بی رہنے چاہیے تھا ٹھیک ہے نا مسٹیک ہو گئی تو اس مسٹیک کے اندر کوئی اس کا ازالہ ہے یا ازالہ ہے آپ اپنے پیکج کو اپگریڈ کر سکتے ہیں سمپل ہو گیا کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی خطر کی بات نہیں ہے آپ اپنے پیکج کو کبھی بھی کبھی بھی اپگریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پلان بی میں آگئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پلان سی بننا چاہیے تھا میں بلا بجا بی میں آگیا تو آپ اپنے پلان کو اپگریڈ کر کے پچاس سے سو پر بھی آ سکتے ہیں تو اپگریڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کون سی کنٹری سی لیٹ کروں سوالیں ہم پہا جائے گا کون سی کنٹری سی لیٹ کروں تو یہ تعلق ہوگا آپ کے پیشے سے آپ کی ایج سے آپ کی سکلڈ انسکلڈ سے آپ کے سارے فیکٹرز آپ کے سارے فیکٹرز جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے تو اس کی اسیسمنٹ پھر ضروری ہے ایک بار آپ کی کیس کو سٹڈی کیا جائے دیکھا جائے آپ کون ہیں آپ کی عمر کیا ہے آپ کب سے کام کر رہے ہیں کتنے سالے ایکسپیرینس لکہ رکھے ہوئے ہیں وہ ایکسپیرینس پروو ہے انپروو ہے ایجوکیشن کتنی ہے شادی ہے شادی ہے تو بچے کتنے ہیں جتنی بھی آپ کے فیکٹرز ہیں مان لیجئے سو فیکٹرز ہیں تو ان تمام کو ہماری ٹیم وہ تین دن آپ سے لے کر کہ اس کو اسیسٹ کرے گی اسیسٹ کرنے کے بعد ایک ریپورٹ بن جائے گی ریپورٹ موسے شیئر ہوگی میں آپ سے شیئر کر دوں گا کہ آپ کے لیے یہ کنٹری جو ہے وہ بیسٹ ہے وہاں پر آپ کو لیگل کوئی ایشو نہیں آئے گا وہاں پر آپ کی اکومنڈیشن ہو سکتی ہے اور وہاں پر آپ کو فائدہ ہوگا اس کنٹری میں آپ کے کام کی ویلیو زیادہ ہے کیونکہ میں اس بات کو کچھ لوگ ایسے ہوں گے بھی نا کہ وہ کمنٹ کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک فیکٹر سے یا دو فیکٹر سے آپ کسی کو یس اور نو کر کے اس کا کیریڈ نہیں کھیلتے ہم کھیلتے نہیں ہیں ہم لوگ کسی سے مزاق نہیں کرتے لہٰذا ایٹس ای سیریس جاپ ایٹس ای سیریس بزنس تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے یہ ہیں کہ پراپرلی بندے کی راکومنٹ سی وی لے کر کے اس کو سٹڈی کر کے اس کو صحیح بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے کینیڈا بہتر بھی ہے یا جو بھی فیکٹرز ہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے فیکٹر کی وجہ سے اور مہرکات بہت سارے ہیں ایک یہ تو نہیں ہے تو ان تمام مہرکات کو سامنے رکھ کر کے آپ کسی کو ایڈوائز دے سکتے ہیں تو انڈسٹینڈ فرسٹ کہ تمام معاملات کو ہم بھی سمجھ لیں کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں وہ کون ہے اور اس کو کیا جواب دینا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے ہومورک احصہ ہونے چاہیے ایک دم سے سرپرائز بلاسٹ ہم بھی نہیں کر سکتے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور آپ لوگ دوہزار چوبیس کے اندر پلٹینیم میں آئیں گے اپنی ایمز حاصل کریں گے مقصد ہمارا کیا ہے یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد ہمارا کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں آپ نے یہ ویڈیو سے آئیڈی لگا لیا ہوا آپ لوگوں کے لیے فیسلیٹیشن بھائیہ کی جائیں آپ لوگوں کے لیے آسانی کے ساتھ فیسلیٹیشن کے ساتھ سرویس دی جائیں تاکہ آپ لوگوں کے جو بھی جو پرابلم دوہزار دوہزار تئیس میں آپ لوگوں نے فیس کی ٹھیک ہے نا اور ہم نے ان کو آپشن نہیں دیا کوئیٹ فینٹ نہیں دیا آپ جانتے ہیں ہم نے پلٹینیم تو پیکج نہیں دیا آپ کو آج دے رہے ہیں اینڈ آف دس ائیر تو مقصد یہ تھا کہ ہم دوہزار چوبیس میں سو کرنا چاہتے ہیں اور جب دوہزار پچیس میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نے ابی سے سوچا ہوا ہے تو اس لیے ہم نے تمام لوگوں کو اس حساب سے فیسلیٹیٹ کرنا ہے کہ جب اس کا وقت آئے گا تو کریں گے ہمارے پاس اس ٹائم اگر میں کہوں تو میرے پاس دینے کے لیے ہزاروں پروگرامز ہیں جو میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ دوہزار چوبیس کے اندر لیکن اس کے لیے آپ کو کیسے ملیں گے پروگرامز تو ایک ہی حل ہے کہ آپ اس ٹائم کو سبسکرائب کر لیجئے فری آف کاسٹ ہے دیکھنے کے پیسے ہیں ہی نہیں آپ لوگوں کا وائی فائی لگا ہوگا وہ بھی کوئی چارج نہیں ہے تو اس چارج کو جب فری ہے تو پھر مال مفت دل بے رحم کیجئے اور خوب ساری نالج لیجئے اپنے آپ کو سکیم سے غلط لوگوں سے غلط معلومات سے محفوظ رکھیں بیکوز ہماری تمام کے تمام معلومات جو ہوتی ہے وہ اوفیشل ویب سائٹ سے ہوتی ہے اور آپ کو میں نے اس لیے ہمیشہ دعوت دی ہے کہ آپ جائیے سرچ کیجئے کنفرم کیجئے پھر رابطہ کیجئے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ